آئیے دوستوں آج عید پر بات کرتے ہیں کہ عید کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں رمضان ends with عید الفطر on the first of شوال یعنی رمضان مہینے کے ختم ہونے پر شوال مہینے کے پہلے دن عید الفطر منایا جاتا ہے عید کو زیادہ تر لوگ تو عید الفطر ہی کہتے ہیں لیکن اسے انگلیش میں the feast کہا جاتا ہے the feast miss ہوتا ہے عید عید کے دن سب لوگ نینے کپڑے پہنتے ہیں صبح صویرے عید کی نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور سمینیاں کھاتے کھلاتے ہیں یہ تیوہار اسلام مذہب کو ماننے والے مسلمان لوگ دھوم دھام سے مناتے ہیں دھوم دھام کو انگلیش میں پوم کہتے ہیں پوم miss ہوتا ہے دھوم دھام آئیے اسے ایکزامپل سے سمجھتے ہیں read آنے والی ہے read is around the corner read is around the corner miss ہوتا ہے read آنے والی ہے یہ تو ہوئی read کی بات اب آپ کمنٹ کر کے بتائیے بکریت کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں